ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو کندن آئی ایس آج کا ہمارا جیو پولٹکس کرنٹ افیرز کا ٹاپک ہے یوکرین بومز رسیہ جی ہاں گائز آپ لوگ بلکل صحیح سن رہے ہیں پہلی بار ان ورلڈ ہسٹری رسیہ پہ کسی کنٹری نے بومبنگ کی ہے تو آئیے اس کو اچھے سے دیکھتے ہیں اور سلسلہ وار طریقے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کی ہوا کیا ہے آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ یوکرین اور رسیہ کا وار پچھلے سیتیس دن سے چل رہا ہے اور آپ نے آج تک سنا ہوا کہ رسیہ جو ہے بوم کر رہا ہے یوکرین کے الگ الگ جگہوں پہ یوکرین کے ہسپٹلز پہ ریسیڈنسیل کالونیز پہ آفیسز پہ اور بھی ایک سٹرہ ایک سٹرہ کئی جگہ پر پہلی بار پہلی بار ورلڈ ہسٹری میں نہ ہی یہ ورلڈ وار ون کے سمیہ ہوا تھا نہ ہی یہ ورلڈ وار ٹو کے سمیہ ہوا تھا یہ ابھی پہلی بار پورے ورلڈ ہسٹری میں پہلی بار کسی کنٹری نے رسیہ پہ بوم گرائیا ہے اور وہ بھی کون سا کنٹری یوکرین تو یوکرین نے ایک ہیلیکاپٹر سے رسیہ پہ بوم گرائیا ہے اور بتا دے کہ یہ ہیلیکاپٹر جس کو یوز کیا یوکرین نے وہ ایمائی ٹونٹی فور ہیلیکاپٹر تھا اور لو ایلٹیٹیوٹ پہ اڑتے ہوئے یہ رسیہ ٹیٹری میں گھسا اور وہاں کا ایک رسیہ کا اسٹیٹ ہے بیلگراد وہاں پہ بوم گنگ کی اور واپس بھی چلا آیا چونکہ یہ لو ایلٹیٹیوٹ سے وہاں اڑا تھا اسی کاران اس کو نہیں ڈیٹیکٹ کر پایا گیا اور یہ واپس وہاں پہ بوم گنگ کر کے لوٹ بھی گیا اگر یہ ہائی ایلٹیٹیوٹ پہ اڑتا تو اس کو اس فور ہنڈرڈ یا اس فائیو ہنڈرڈڈ ڈیٹیکٹ کر کے سوٹ ڈاؤن کر دیتے پر لو ایلٹیٹیوٹ کے کاران اس کا ڈیٹیکشن نہیں ہو پایا اور یہ ہیلیکاپٹر رسیہ کے بارڈر میں لگ بھگ لگ بھگ چالیس کلومیٹر اندر تک گیا اور رسیہ کی جو اسٹیٹ ہے بیلگراد یہ ایک طرح سے رسیہ کی ملٹری بیس ہے جہاں سے رسیہ پورا یوکرین وار کنٹرول کر رہا تھا تو یوکرین نے رسیہ کے ملٹری بیس کو ایک طرح سے تباہ کر دیا ایکچولی یہاں پہ وائل ڈیپو تھا مطلب یہاں پہ رسیہ اپنا وائل کو سٹور کر کے رکھتا تھا جس سے کی یوکرین پہ ایسولٹ کرنے میں رسیہ کو مدد ملتی تھی اور اس پورے ڈیپو کو یوکرین نے بوم کر کے برباد کر دیا پوری طرح سے اب اس بارے میں جب رسیہ گورنمنٹ سے پوچھا گیا تو رسیہ گورنمنٹ نے بولا ہے کہ ہاں ایسا سب کچھ ہوا ہے یوکرین نے ان کے بیلگراد سہر پہ بومبارڈمنٹ کیا اور ان کے وائل ڈیپو کو دسٹرائی کیا ہے پر یہی چیز جب یوکرینین گورنمنٹ سے پوچھی گئی تو یوکرینین گورنمنٹ نے نہ اسے ایکسپٹ کیا ہے اور نہ ہی اسے ڈینائی کیا ہے یوکرینین گورنمنٹ ابھی اس کو کنفرم کرنے سے بچ رہی ہے انہیں ابھی کسی بھی طرح کا جانکاری دینے سے منع کر دیا ہے تو آج تک ہم لوگ جان رہے تھے لاش ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ساید یہ وار جلدی ہی ختم ہو سکتا ہے پر اب ساید لگتا نہیں ہے کہ یہ وار ختم ہوگا کیونکہ جس طرح سے یوکرین نے ایسولٹ کیا ہے رسیہ پہ اب رسیہ اپنا ملٹری جو بھی ایکسپینسن تھا جو بھی ملٹری وار تھا وہ بہت تیج کر دے گا اور ساید یوکرین کو اور بری طرح سے اسولٹ کرنا ہے سٹارٹ کر دے رسیہ اور ناٹو نے یہ کہہ بھی دیا ہے کہ رسیہ جو کیے سے پیچھے ہٹا تھا وہ صرف اس لیے ہٹا تھا تاکہ وہ اپنے ملٹری کو ری آرگینائز کر سکے اور پھر سے پوری طاقت سے ایک ساتھ کیے پہ حملہ کر سکے تاکہ پورے یوکرین کو اپنے بس میں لے سکے اور آپ کو بتا دیں کہ یہ جو رسیہ یوکرین وار ہوا ہے اس میں جو رسیہ سولجر وار اور ٹینک اور وپن یوز کر رہے تھے یوکرین پہ سالٹ کرنے کے لیے تو آج کے ڈیٹ میں یوکرین نے اتنے ٹینک اور وپن کیپچر کر لیے ہیں رسیہ کے کہ مانا جا رہا ہے کہ یوکرین کے پاس جو ٹینک وار سے پہلے تھے اس سے بہت زیادہ ٹینک اب ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے کافی سارے رسیہ ٹینک کیپچر کر لیے انفریکٹ صرف رسیہ ٹینکس ہی نہیں رسیہ وپن بھی بہت سارے کیپچر کر لیے ہیں اب اس کے فیوچر آؤٹکم کے بارے میں سوچتے ہیں تو یوکرین کا اس طرح رسیہ پہ بومبنگ کرنا کہیں نہیں کہیں یوکرین کے لیے گھا تک ثابت ہو سکتا ہے میں بھی پراثم درشتیا ایسا لگے کہ یوکرین اب فائٹ بیک کر رہا ہے اور ساید رسیہ کو ٹکر دے دے پر رسیہ کو ٹکر دینا اتنا آسان کام ہے نہیں ابھی تک آپ لوگ دیکھیں گے کہ یوکرینیان ائر فورس کے پاس کچھ اتنا خاص کچھ بچا نہیں ہے کیونکہ رسیہ نے پوری طرح سے یوکرینیان ائر فورس کو ڈسٹروائے کر دیا ہے پر اگر یو ایس سے ہیلپ کر دے یوکرینیان ائر فورس کی اور ان کو کوئی فائٹر ائر کرافٹ دے دے جس سے کی یوکرین رسیہ پہ بوم کرنا سٹارٹ کر سکے تو ساید رسیہ کو ٹکر دے پائے یوکرین پر کہیں سے بھی ایک اچھی خبر نہیں لگ رہی ہے in a long run یہ کہیں نہ کہیں globally یا پھر personally یوکرین اور رسیہ کے لیے بہت ہی بری خبر ہے کیونکہ اب یہ لڑائی جو کی رکتی نظر آ رہی تھی وہ اب ساید نہیں رکے تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے stay connected stay tuned کوئی بھی further information اس پہ updates ملتے ہیں تو میں آپ کو جلد سے جلد ویڈیو بنا کے اس کے updates دے دوں گا thank you please like share and subscribe